اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کتیو خرید سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اب ہاتھ ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھیں بہت سی خوشیہ آتا فرمائے آمین سمم آمین سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کری ایکشن اور آج ہم بات کریں گے سیانی باجی ویلج پہنچ گئی ہیں اپنی ڈراما کی شوٹنگ کے لیے بلکہ ڈراما نہیں ڈاکومینٹری بکول سیانی باجی کے وہ بنا رہی ہیں ڈاکومینٹری اور اس ڈاکومینٹری کے لیے فرسٹ بارっ تھا گون سے سٹارٹ کرنا اور گون سے سٹارٹ کرتے کرتے پھر اس کے بھائی یہ جانے والی ہیں کرراچی اور ساتھی وہاں سے سوتن کو لیا جا رہا ہے سوتن کو گھر سے پک کیا جا رہا ہے امی کو پک کیا جا رہا ہے کیونکہ سب کے رول بیچ میں انہوں نے ادا کرنے ہے سب کو دکھایا جائے گا اور یہاں پر آج سیانی باجی نے جو اتنا ڈراما کر کے دکھایا بچوں کو اکیلا چھوڑ کے جانے گا اور بہت سے چیزیں ہیں یہاں پر ڈسکس کرنے والے جو ڈیڈی نے اپنے باپ کے لیے آ کر یہاں پر چیزیں رکھی ہیں جو انیس سال کی بچی سے ریلیٹڈ معاملہ یہاں پر آیا ہے اس پر بھی کچھ ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا فائنل رییکشن اچھا سب سے پہلے چھوٹی سی بات ہم ڈیڈی کی کرتے چلیں پھر آگے جا کے ہم پاکی ڈسکس کریں گے ڈیڈی آئی یہاں پر آیا اور اس نے اپنے باپ کے لیے ہی بہت سی باتیں رکھی کہ باپ نے جو انیس سال کی بچی جو اسلام آواز سے میرے پیچھے باک کے آئی تھی اس سے نکاح کیا جس میں اس کا چاچا مچھر چاچا بھی شامل تھا اور اس نے بتایا کہ بھی پنہ دن پہلے بھی میرے باپ نے ایک نکاح کیا ہے ایسی کیا کمی ہے کہ تمہیں سب عورتیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو ڈیڈی جب تمہاری امی کی ساری یہ باتیں سامنے آئی تھی تم نے اپنی ماں پر ہی رییکشن دیا تھا اور تم نے بولا تھا کہ میری ماں کی اس میں غلطیاں ہیں میری باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے میری ماں ہمیں چھوڑ کر گئی تھی تب تو تجھے اپنے باپ کی غلطی نظر نہیں آئی تھی تب تو تجھے صرف اپنی ماں کی غلطیاں نظر آ رہی تھی اور اس کے بعد جو تم نے باپ کو بولا کہ تمہارے میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے عورتیں ساتھ نہیں رہتی تو ڈیڈی پھر تو کہاں سے پیدا ہو کر آ گیا اگر تمہارے باپ میں کمی ہے اس کے ساتھ عورتیں نہیں رہتی ہیں تو ظاہر ہے پھر تم جیسے اللڑ پلڑ بھی کہاں سے پیدا ہوگے تم اس چیز کا بھی جواب دو کیونکہ آج تم اپنے ہی اوپر اتنا بڑا کویسٹن مارک چھوڑ کے گئے ہو تو اپنے باپ پر اتنا بڑا الزام لگا کے کہ تمہارے باپ میں تو کچھ ہے ہی نہیں تو پھر تم لوگ کہاں سے پیدا ہوگے تمہارے باپ کو عورتیں شادی کے دوسرے دن ہی چھوڑ جاتی ہیں کیونکہ اس کی کوئی اور وجہ ہے تو پھر تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ رہ کر تم لوگوں کو کہاں سے پیدا کر لیا یہ تم اپنے اوپر ایک کوئسٹن مارک چھوڑ کر گئے ہو جس کا جواب ضرور دینا اور جہاں تک بات رہی اسلام آباد والی لڑکی کی تو اس اسلام آباد والی لڑکی کو جانسہ دے کر ڈیڈی نے ہی پھسایا اور اس کو بلوایا اور وہ ساتھ اپنے زیور بھی لے کر آئی اور اس بچاری بچی جس کی عمر انیس سال تھی جس کو بحلا پھسلا کر یہ لے کر آئے تھے اس سے سب زیور بھی لے لیا گیا اور اس کی شادی کروا دی گئی اپنے بوڑے باپ کے ساتھ اب آپ اندازہ لگائیں ان کی ان سب باتوں سے ہم لوگ جو بولتے ہیں نا کہ اس گھٹیا خاندان کو وائٹی سے ہٹنا چاہیے کیونکہ معاشرے میں ایک غلط سبق یہ لوگ دے رہے ہیں معاشرے میں ایک غلط میسج دے رہے ہیں تو اس کی مین یہی وجہ ہے کہ دیکھو انیس سال کی لڑکی جو اس ڈیڈی کے چکر میں پھس کر گھر سے باگ کے آگئی ہے اب انیس سال کوئی ایسی بڑی ایج نہیں ہوتی تو وہ لڑکی ان کو دیکھتی تھی ان کی باتوں کی وجہ سے انسپائر ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر سے زیور اٹھا گئے اس کے پیچھے باگ کر آگئی نا سوچنے کی بات ہے ایسی بہت سی اور کتنی لڑکیاں ہیں کتنی بچیاں ہیں جو ان لوگوں کی اس گندگی کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں تو کیا ہے اس گندے خاندان کو وائٹی سے دفع نہیں ہونا چاہیے کیا ہمارے ملک کا یہ نام نہیں ڈبو رہے تو ہمارا ان پر سوال اٹھانا پھر کہاں سے غلط ہو گیا اس گندے خاندان کو دفع کیوں نہیں وائٹی سے کیا جا رہا اس کے اگینس کوئی ایکشن کیوں نہیں اٹھا رہا ڈیڈی نے اس انیس سال کی بچی کو لا کر اس سے انہوں نے زیور بھی ہڑپ کر لیا اور اس بچی کی ایک بوڑے شخص سے شادی کروانے کے بعد اس بچی کو یہ کہاں چھوڑا اس بچی کا کیا ہوا کیا کسی کو انہوں نے اس بارے میں بتایا اس پر کیا کسی کو آ کر کوئیسچن نہیں اٹھانے چاہیے کیا ایکشن نہیں لینا چاہیے اور اس بچی کو باحفاظت اس کے گرمیں چھوڑ کر آتے نہ کہ یہ اپنے بوڑے باپ سے اس کی شادی کروا رہا ہے وہ باپ جس کی ایسی ایسی وائسی سامنے آئیں جس کے لیے بولا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا میرے بستر گرم کے لیے لڑکیاں چاہیے مطلب یہاں اس طرح کی ورڈنگ ہم لوگ یوز کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے ہمیں برا لگتا ہے لیکن یہ ان کی کوئی ریالٹی ہے جو ہم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آنکھیں کھولے ایک انسان جو ہر ہفتے بعد ایک نکاح کرتا ہے اور پھر وہ عورت کہاں جاتی ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا ابھی ڈیڈی نے بولا اس نے پندرہ دن پہلے ہی نکاح کی ہے میرے باپ نے جب یہ گاؤں گیا تھا تو وہ پندرہ دن پہلے نکاح والی بیوی کہاں گئی مطلب باپ کا یہ حال ہے اور ماں کو دیکھو ماں کو اس عمر میں اپنے ہنی مون کی یاد آئی ہوئی ہے اس عمر میں وہ اس شہر کے پاس پہنچی ہوئی ہے جس کو پچھلے کتنے سال سے وہ چھوڑ کر کراچی بیٹھی ہوئی تھی اب اس کو یاد آیا کہ ہاں وہ میرا شہر ہے اور یہی ڈیڈی لوگ جو اس آدمی کے نام پر اپنی ماں کو برا بولتے تھے آج اپنی ماں کو اس کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے بیج دیا مطلب کیا آخر یہ معاشرے میں کیا میسیج دے رہے ہیں جب ماں باپ کا یہ حال ہے کہ ماں ہنی مون منا رہی ہے اور باپ کا یہ حال ہے کہ باپ ہر ہفتے بعد ایک شادی کرتا ہے تو بچے کیا سیکھیں گے بچے کہاں جائیں گے پھر جب اس خاندان کی یہ عورت جسیانی باجی ہے یہ اپنے ازبنٹ کی سیکنڈ میریج وائٹی پر لے کر آئی تھی اور اتنا ڈراما لگایا تھا تو پھر اس کو سمپتی کیوں دی گئی جب اس کے خاندان کا ایک ایک شخص اتنی شادیاں کر رہا ہے ایک ایک شخص کے اتنے افیر ہیں اتنی گندگی مچا رہے ہیں تو پھر اس عورت کو سمپتی کیوں دی گئی جب اس کی اپنی امی نے تین شادیاں کر کے رکھی ہوئی ہیں تو پھر اس کو سوطن کے نام پر سمپتی دے کر اس کی سوطن کو گالیاں کیوں دی گئی جبکہ اگر اس خاندان میں دیکھیں تو سب سے اگر کوئی مظلوم سوطن ہے تو وہ کوثر ہی ہے اگر کوئی خاموش ترین سوطن ہے تو وہ کوثر ہی ہے باقی جتنی بھی سوطن ہے چمیہ ٹائپ سب کی کچھ نہ کچھ گندگی تو سامنے آ رہی ہے سب ایک بات کرنے کریں تو دس باتیں ان کے موں میں سناتی ہیں مطلب سوطن تو کبھی برداشت ہی نہیں کرتی لیکن سیانی کو یہ ایسی سوطن ملی ہے جو خاموشی سے اپنے باپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے ہر بات سہ رہی ہے اور سیانی اس کے نام سے لوگوں کو بے وقوب بنا کے کروڑوں روپیہ ہیٹھ رہی ہے اس خاندان میں اگر اے ٹو زی سب گندے ہیں تو سیانی کہاں سے صاف آ سکتی ہے اگر کہا جاتا ہے سلمہ بھی گندی ہے سلمہ کا کریکٹر بھی گندہ ہے باقی بھی جتنی عورتیں ہیں ان کا کریکٹر گندہ ہے سب گندی ہیں تو پھر سیانی صاف کیسے ہیں سب سے ایک مین کوئسٹن ہے اور وہ بھی صاف اسی عورت کو کہہ رہے ہیں جس عورت کی اس خاندان میں سب سے زیادہ گندگی اور افیر نکل کر سامنے آئے ہیں مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو صاف بھی کہہ رہے ہو تو آپ اس بیسز پر کہو کہ اس کا کچھ سامنے نہ آیا اور کہ دیکھو اس کا کچھ سامنے نہیں ہے اور یہ صاف ہے جس عورت کے لیے ہر دوسرا مارڈ اٹھ کر گندگی بک رہا ہے آپ اسی کو صاف قرار دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور باقی پورے خاندان کو گندہ اگر پورا خاندان گندہ ہے تو پھر یہ عورت بھی صاف نہیں ہو سکتی اسی لیے سب سے مین موٹیویس گٹیا خاندان کو وائٹی سے یا تو دفع ہو جانا چاہیے یا ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے تاکہ آئندہ ایسی گندگی لے کر سامنے نہ آئیں اور دوسری بات آج کے ویلوگ میں اس نے جو ڈراما کر کے دکھایا تو اس کے مین ڈرامے کی جتنی سچائی مجھے سمجھ آئی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کل تک اس کی پوری پلاننگ تھی کہ یہ بچوں کو ساتھ لے کر گاؤں جائے گی پوری پلاننگ بنی بھی تھی لیکن اچانک جو ہی بیٹے کے لیے گیمنگ کا وہ آکے حل کیا گیا اس کو گیم لے کر دی گئی بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گھر پہ رک جاؤں گا اور جب بیٹے نے کہا کہ میں گھر پہ رک جاؤں گا اس کے بعد اس نے اتنا بڑا سبہ ڈراما کیا اس کے ڈرامے کی مین ریزن تھی دو ریزن تھی ایک تو لوگ یہ نہ کہیں کہ بیٹے کو اکیلا تم گھر پہ چھوڑ کے جا رہی ہو دوسرا یہ نہ کہیں کہ بچوں کی سٹڈی مین سٹڈی کا ہی پرابلم تھا آج اس نے کہا کہ نہیں میرے بچوں کی سٹڈی میرے لیے اہم ہے اس لیے میں بچوں کو ہفتے کے لیے گھر اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہو پیچھے یہ اپنی سٹڈی پر فوکس کریں گے اور گاڑی میں چھوڑ کے جا رہی ہو تمہارا بیٹا گاڑی ڈرائیو کر نہیں سکتا تو کیا تمہارے گھر کی جو انیتہ نکرانی ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر کے تمہارے بچوں کو ٹیویشن میں پک اینڈ ڈراب دے گی مطلب کس کو بے وقوب بنا رہی ہو تم گھر سے باہر اپنی گاڑی کھڑی کر کے آئے ہو گھر کے اندر بھی تم لوگوں نے وہ گاڑی کھڑی نہیں کی آخر کوئی ایسا گھر پہ موجود تھا جو گاڑی ڈرائیو کر لیتا تھا جس کے برو سے تم لوگ چھوڑ کر آئے ہو کہیں ایسا تو نہیں یعنیتہ کے ہزبن کو وہاں بلوا لیا گیا ہو رمضان کو جو گاڑی بھی ڈرائیو کر لیتا ہو کچھ تو پھر ہے نا اور بیٹے کو ان کی چوکیداری کے لیے گھر چھوڑ کے آئی کہ کہیں کچھ ایسا ویسا وہ گھر میں نہ کریں مطلب کوئی آگے پیچھے دیکھیں کریں لک وغیرہ تو تم پروپر لگا کے آئی ہو اچھا اس نے ایک تو اپنی بڑی بیٹی کو ساتھ لے کر جانے ہی جانا تھا اس کی دو ریزن ہے ایک ریزن یہ ہے کہ بڑی بیٹی کو یہ جو اپنی ڈاکومنٹری بنا رہی ہے نا اس کے اندر اپنے بچپن کے رول کے لیے یہ یوز کرے گی اس کا بچپنا جو تھا بلکل اپنی بڑی بیٹی کے ہی جیسا تھا تو اپنی ڈاکومنٹری میں بڑی بیٹی کو تو اپنے بچپن کے رول کے لیے اس نے یوز کرنا ہی کرنا تھا اس کو اس نے ساتھ لے کر جانا ہی جانا تھا اس کی پوری تیاری ہی تیاری تھی آپ دیکھو آج اس نے کوئی جب یہ آئی نا کہ میں گاڑی میں اس کے دو جوڑے رکھ لوں گی رستے سے لے لوں گی آپ کو یہ گاڑی میں دو جوڑے رکھتے ہوئے نظر آئی تھی نہیں آئی نا بس بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈرامی ہی کرتی رہی نا تو اس کی پوری تیاری تھی بیٹی کو لے کے جانے کی جسٹ ایک ڈراما کیا گیا اس لیے کہ لوگ اس چیز پر آواز نہ اٹھائیں کہ تمہارے بچوں کی ایڈوکیشن سب سے اہم ہے تم بچوں کو ایسے ہی سکول سے اٹھوا کے ٹیشن سے اٹھوا کے ساتھ لے جاتی ہو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے اس نے کیا ڈراما کر کے دکھایا کہ میری بچی سے تو سب خوش ہیں میری بچی کی ٹیچرز کہتی ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے ان چیزوں پر آ کر وائٹی فیملی کو کیوں نہیں بتاتی کتنے تمہارے بچے لائک فائک ہیں مطلب کس کو پاگل بنا رہی ہے تم نے بیٹی کو لے کے جانا ہے اپنے ڈرامے میں رول کروانے کے لیے تو تم لے کے جاؤ یہ ڈرامے بازیاں کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی اور ہفتے کے لیے تم نے کہا میں گون جا رہی ہوں مجھے امی کو بھی لے کے آنا تھا اور ازبر نے اپنی سیکنڈ وائف کو لینا تھا تم وہاں پر صرف اور صرف اپنے ڈاکومنٹری کی شوٹنگ کے لیے گئی ہو بی بی کس کو پاگل تم بنانے کی یہاں پر کوشش کر رہی ہو یہ جو تم فروگ سٹیچ کروا کے لے کر گئی ہو حالانکہ آپ دیکھو گون میں اچھی خاصی تھنڈ ہے لیکن اس کے باوجود یہ وہاں پر اتنے شفون کے فروگ سٹیچ کروا کے لے کر گئی ہے وہاں پر پہننے کے لیے مطلب یہ اپنی ڈاکومنٹری کی شوٹنگ کے لیے گئی ہے جہاں پر اپنے بچپن کے رول کے لیے اپنی بیٹیوں کو یوز کرے گی اس کے بعد سوتن کے رول کے لیے وہاں سے کوسر کو لایا جائے گا امی تو آلڑی وہاں پر موجود ہیں گاؤں کے محول میں وہ ساری شوٹنگ کرے گی اس کے بعد نیکس لیول آئے گا کراچی کا کراچی میں جا کر پھر یہ اپنی امی کے ساتھ شوٹنگ کرے گی اور ایک تیر سے یہ دو شکار کھلے گی ایک تیر سے دو شکار یہ ہیں کہ ایک تو اس کو ویسے بھی سیلیبریشن اور شاٹ آؤٹ کے لیے کراچی جانا تھا وکری تو پہلے ہی فرائیڈے کی چھوٹی لے کر بیٹھا ہوئے اگر آپ لوگوں کو بتا ہو نا منڈے کی چھوٹی کی جگہ اس نے فرائیڈے کی چھوٹی لے لی ہے تو وہ اسی لیے لے لی ہے کیونکہ سیانی نے فرائیڈے تک کراچی پہنچنا ہے اور وہاں پر پھر شوٹنگ ووٹنگ وہاں پر پھر سیلیبریشن اور یہ سب کچھ ہوگا اور اس کے لوگوں نے بولا تھا کہ تو وکری سے ملی اس کو شاٹ آؤٹ دیا اس کے ساتھ سیلیبریشن کی یا ڈیڈی کی فیملی میں کسی کے ساتھ کی تو ہم تمہیں دیکھنا چھوڑ دیں گے اب اس کو دار تھا یہ ڈریکٹ تو جا نہیں سکتی تھی اب انڈریکٹ رستہ نکالا نا ڈاکومنٹری کے نام پہ تاکہ لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہ کر سکیں اس کو ٹرول بھی نہ کر سکیں یہ لوگوں کے موں میں دے دے کی کہ میری مجبوری ہے مجھے وہاں جانا پڑا اور اب وکری کو اس لیے شاٹ آؤٹ دیا کیونکہ وہ ریکارڈنگ ورڈنگ کرے گا میری شوٹنگ کرے گا فلاں کرے گا تو ایک دیو سے دو شکار کھیل لیے نا اپنا مطلب بھی پورا ہو گیا اپنی ڈاکومنٹری بھی بن جائے گی اور سوتن کے نام کا ڈراما بھی چل پڑے گا اور امی کو بھی وہاں سے لے آئے گی کیونکہ ماں بیٹی کی تو یہ ملی پلاننگ ہے ماں نے تو وہاں چاچے کے ساتھ اتنا رہنا نہیں تھا ماں نے تو واپس آنے ہی آنا تھا پھر ماں بیٹی نے دونوں پلاننگ کی کہ امی مجھے ڈاکومنٹری تو بنانی ہی بنانی ہے اس کے لیے مجھے گون جانا ہی جانا ہے اور ویسے بھی سوتن کے نام پہ بھی مجھے سارے ٹرول کر رہے ہیں کہ آپ تمہارے ہزبند کو تمہاری سوتن کے پاس ہونا چاہیے اس کو ضرورت ہے اچھی بھی بن جاؤں گی کہوں گی کہ میں گاڑی میں اپنی سوتن کو لینے گئی ہوں دیکھو میں کتنی اچھی ہوں سمپتی بھی مل جائے گی چاچے سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی میری ڈاکومنٹری بھی بن جائے گی اور کراچی میں وکری لوگوں کو شارٹ اوٹ دینے کا کام بھی پورا ہو جائے گا اب ایک تیر سے اس نے کتنے شکار کھلیں آپ لوگوں کا دماغ یہاں تک جا سکتا ہے کیوں ہی سوچ سکتا ہے کہ یہ بی بی کتنے آگے تک کی سوچ رہی ہے مطلب حالات اس عورت کے چیک کرو اور یہ کیسے صفائی سے آج اس نے ایک پورا ایموشنل سین اپنے بچوں کے ساتھ جو مل کے کریئٹ کیا جو ڈراما کیا میں راشتے میں مجھے رونہ آگیا میری بچی پہ مجھے بڑا ترش آیا میں اپنی بچی کو کبھی چھوڑ کے نہیں جا سکتی اور بی بی جتنا تجھے اس بچی سے پیار ہے یہ سب کو دیکھتا ہے جتنا ترے اندر اس کے لیے ایک ممتہ ہے وہ بھی سب کو دیکھتی ہے بی بی تو پاگل کسی اور کو بنائی اس کو بھی تو یوز کرنے کے لیے وہاں پر لے کے جا رہی ہے اس کے پیار محبت میں نہیں لے کے جا رہی اچھا پھر ان ماں بیٹیوں نے ایک اور ڈراما کیا لگایا جب گھر سے یہ نکلی نا تو یہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ دیکھو میری بیٹی اتنے صبر والی ہے نا پچھلے ایک ہفتے سے ہم پلان کر رہے تھے وہاں جانے کا اور ہم نے اس کو کہا تھا ہم تمہیں نہیں لے کے جائیں گے اس نے ایک بار نہیں کہا کہ ماما مجھے لے کے جو میں بھی ساتھ جاؤں گی یہ بڑی صبر والی ہے اب یہاں پر یہ کیا بول کے گئی کہ پچھلے ایک ہفتے سے ہمارا پلان ہے پھر رستے میں جا کر اس نے امی کو کال کی اور وہ سکرپٹڈ کال تھی سکرپٹڈ کال کیوں تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ کیمرے کے پیچھے بات کرتے ہیں یہ سارے آپس میں سرائکی میں بات کرتے ہیں یہ اردو میں تب ہی بات کرتے ہیں جب ان کے کیمرے اوپن ہوتے ہیں اور جب یہ ماں سے بات کر رہی تھی تو ماں اس کو اردو میں ریپلائے کر رہی تھی اور یہ ماں سے اردو میں ہی جواب دے رہی تھی it's mean کہ یہ پہلے سے ماں کو بتا دیتی ہے کہ اب میں ریکارڈنگ کروں گی تو اب آپ نے یہ یہ بولا ہے یہ سکرپٹڈ کال ہوتی ہے ٹھیک ہے سکرپٹڈ کال تھی اس میں اس نے یہ دکھایا کہ امی کو تو پتہ ہی نہیں ہم آ رہے ہیں اور یہ سکرپٹڈ کال کا ڈراما اسی لیے کھیلا گیا کیونکہ چاچو کو بھی کچھ مدلب دکھانا تھا چاچو غصے میں نہ آئے چاچو کو یہ نہ ہو کہ ماں نے خود بلائیا ہے ماں کو اسلام آباد واپس جانا ہے کیونکہ چاچو نے انیس طریق کی ٹکٹ ماں کی خاطر ہی ڈیلے کروائی تھی کہ جب تک میں ایک دن ہوں میں اپنی بیوی کو پاس ہی رکھوں گا اور ماں چاچو کے پاس رہنا نہیں چاہتی ماں جو گاؤں گئی تھی وہ صرف اس لیے گئی تھی بیوڑے اور نجوں نے اس کو بلوایا تھا کہ چاچے نے ہم سے زمین لے لی ہے وہ واپس نہیں دے رہا اور ہمیں وہ زمین واپس دے کر دو اور جو ہی ماں گاؤں گئی ہے آپ نے دیکھا فوراں سے چاچے نے نجوں کو وہ زمین واپس دے دی تو یہ سارا ڈراما صرف زمین کے لیے کیا گیا تھا صرف ماں کو اسی وجہ سے وہاں پر بلایا گیا تھا ماں چاچے کی خاطر نہیں گئی تھی اور اب ماں کو وہاں چاچے کے پاس رہنا نہیں تھا اس لیے ماں بیٹی نے ڈراما کیا اب ان کو یہ تھا چاچا ویڈیو دیکھے گا چاچے کو ایسے ہی لگے گا واقعی میری بیوی کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ تو سیانی اچانک سے آگی اور پھر سیانی کہہ گی نہیں چاچا اب ہم واپس جا رہے ہیں ہفتہ تو اس نے وہاں پر رہن ہے ہفتے بعد کہے گی چاچا اب تھوڑے سے ہی دن ہے اب پھر امی کو کون لینے آئے گا کون چھوڑنے آئے گا تو اس لیے امی اور ہم ساتھ ہی لے کے جا رہے ہیں ماں کی بھی جان چھوٹ جائے گی تو یہ چاچے کے ساتھ یہ پلاننگ کی گئی یہ بھی کلیر ہو گئی اس کے بعد یہ بھی گاؤں ادھر گھر پہنچی اور جا کر امی کے ساتھ وہاں پر ایسے دکھانے کی ماں بیٹیوں نے کوشش کی جیسے یہ پروپر ایک سرپرائز تھا اور امی کو کہتی ہے کہ آپ سے رسطے میں پوچھ رہی تھی نا پائے تو میں اسی لیے پوچھ رہی تھی اچھا جب کھانے کے لیے بیٹھے نا تو کہتی ہے امی آپ نے تو مجھے کہا تھا پائے ختم ہو گئے ہیں اتنے میں امی بولتی ہے کہ نہیں میں نے پہلے سے آپ لوگوں کے لیے الگ سے رکھ لیے تھے اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ امی کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آ رہے ہیں انہوں نے تو امی کو سرپرائز دیا تھا پھر امی کو کیسے پتا تھا یہ آ رہے ہیں اور امی نے ان کے من پسند پائے پکائے اور وہ بھی الگ سے ان کے لیے نکال کے رکھ لیے مطلب ان ماں بیٹیوں کو اتنا پتا چل گئے ان کے دیکھنے والے اندیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ پوری دنیا اندھی اور پاگل نہیں ہے سب کو سب کچھ سمجھ آتا ہے تو تم لوگ کتنا بے وکوف کسی کو بنا لوگی ماں بیٹیاں مل کے سکرپٹڈ کال کے ڈرامے کر کے سرپرائز کے ڈرامے کر کے اور پھر ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے الگ سے پائے نکال کے رکھ لیے تھے تو تب ہی رکھے تھے نا جب ماں وہ پتا تھا یہ آ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی نا آخر یہ کیا لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں سب پاگل ہیں سب میں کوئی اکل نہیں ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا دیکھ کر اور اس سے اس کے لوگ پوچھے نا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو تم کس کے حوالے کر کے گئی ہو پیچھے کیا گھر کے نوکر اس قابل ہوتے ہیں اتنا ان پر ٹرسٹ کیا جائے کہ اپنی اولاد کو ایک ہفتے کے لیے ان کے پاس چھوڑ کر چلی جائے اور گھر کی گاڑی بھی یہ باہر پار کر کے آئی تو مطلب سیریس بتا نا سیدھی انیتا اور اس کے ہسبنڈ کو بھی میں نے بلوا لیا وہ پک اینڈ ڈراب دے گا اور پیچھے ایکس بوکس بیٹے کو لے کر اسی لیے دیا تھا کہ پیچھے بیٹا آرام سے ایکس بوکس پر گیمیں کھیلیں مطلب وہ پڑھائی کرے گا کیا کسی کو لگتا ہے کہ واقعی سیریوس ہو کر وہ پڑھائی کی طرف دیان دے گا جب اس کے سر پر ماں باپ نہیں ہوں گے مطلب کتنا اس نے ایک اپنے گھر کا محول کھچڑی والا بنا کے رکھ دی ہے اس کو کوئی بچوں کی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے بس اپنی پوری پلاننگ اور پلوٹنگ میں لگی رہتی ہے کہ پورے اچھے طریقے سے اپنی پلاننگ کر لوں ڈاکومنٹری پھر سے بان رہی ہے جس میں سوطن کو پھر سے گسیٹا جائے گا پھر سے سوطن کے نام کا رونا رویا جائے گا آخر یار مجھے کوئی بتائے اس کی سوطن اس کے ساتھ ظلم ہی کیا کر رہی ہے کیا ہوایٹی پر آج دن تک کسی کو کوئی ایسا ظلم نظر آیا ہے جو اس کی سوطن نے اس کے ساتھ کیا سوطن نے تو یہاں پہ دیکھو نا یہ ڈیڈی لوگوں کا جو معاملہ چل رہا ہے سوطن تو یہاں پہ نظر آتی ہے چھمیا تو فاطمہ کے نوالے بھی ان کے دکھاتی ہے کہ یہاں تونے آج اتنے نوالے کھائے تھے مطلب یار حد نہیں ہوگی ایک عورت جو اتنے ٹائم سے اپنے باپ کے گھر چپ چاپ پڑی بھی ہے اس کو جب ضرورت ہوتا ہے اس کو یہ یوز کرتی ہے اس کو بلواتی ہے اس کو یوز جب کر چکی ہوتی ہے تو پھر یہ اس کو لا تمہار کے اس کو گندہ کر کے اس کو گالیاں کھلوا کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور اس کے بعد پھر خود بیٹھ کے ڈرامے کرنے لگ جاتی ہے سوطن یہ کہہ کے چلی گئی سوطن دروازے پٹک کے چلی گئی سوطن فلان کر کے چلی گئی بی بی تمہارے ہاتھ میں تو چوبیس گھنٹے دو موبائل ہوتے ہیں ایک تو تو نے جیکٹ کی جیب میں اوپر کر کے ڈالا ہوتا ہے دوسرا ہاتھ میں ہوتا ہے تو جب سوطن یہ سب ڈرامے کرتی ہے تم ریکارڈ کیوں نہیں کرتی کیا کرو نا ریکارڈ دنیا کو دکھو یہ دکھو سوطن میرے ساتھ کتنا ظلم کر کے جاری ہے اور اب اممہ کو بھی جو واپس لے کے جاری ہے جمعہ جمعہ چار دن میں اکل ٹکانے آ گئی نا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنا گھر سمالنے والی عورت ہے کیسے اممہ کی یاد آگئی کہ اممہ فوراں سے میرے گھر کی حالت نہیں ہے اب لوگوں نے دیکھا نا وہ اوپر والا اس کی بیٹیوں کا روم وہ تو دروازے تک کپڑے ابل ابل کے باہر آ رہے تھے اب اممہ جائے گی اممہ پورے گھر کی رکھوالی کرے گی پورے گھر کی دیکھ بال کرے گی اور یہ بی بی ایزی ہو جائے گی گھومنے گھمانے کے لیے بس صرف ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہے لوگوں کو بے وکوب بنا لینا اور وکری لوگوں کی تو آپ نے سجو میاں کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جو انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر ویڈیو بنائی تھی آج کے بعد ہمارا چاچا سے کوئی رشتہ نہیں ہے نا چاچا ہمارے گھر آئیں گے اور نہ ہی ہم چاچا کے گھر جائیں گے اور سجو میاں اپنی سہا اس کو پیاری امی جان کو جب لینے کے لیے شادی کے لیے وہاں پر گیا نا چاچا کے گھر تو اس نے باہر گھڑی گھڑی کھڑی کی ہم چاچا سے نہیں بولیں گے انہوں نے پورا ڈراما کیا چاچا کو شادی سے دور رکھنے کے لیے ہو گئی بات کے لیے تو اب یہ کس مو سے چاچا کے گھر گئے ہیں اب پوچھے نا لوگ ان سے جا کے question کریں اب یہ نہ کہیے کہ وہ سیانی کی ماں کا گھر ہے سیانی کی ماں کا گھر تب ہوگا جب چاچا اوپر پہ دار جائے گا جب تک چاچا دنیا میں ہے وہ بھی برابر کا مالک ہے کیونکہ اس نے وہ گھر بنایا ہے وہ گھر اس کا ہی ہے مرد جب تک زندہ ہوتا ہے چاہے بیوی کے نام ہو بھی لیکن وہ اس گھر کا مرد ہے سربراہ ہے وہ اس کی ماں کا شوہر ہے تو جب چاچا سے کوئی رشتہ نہیں تھا چاچا سے انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی تھی نہ چاچا کو اپنے گھر بلوانا تھا اور نہ چاچا کے گھر جانا تھا تو پھر کیا مو اٹھا کے اب یہ گئے ہیں چاچا کے گھر میں وہاں پر ان سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتا کہ اب جب تم لوگوں کو اپنی ضرورت ہوتی ہے جب تم لوگوں کو اپنا کام پڑتا ہے تو تم لوگ وہی بات ہے نا گدے کو بھی باپ بنا لیتے ہو تو کل تک تو چاچا تم لوگوں کے لئے بڑا دشمن تھا تم لوگوں نے تو مرنا جینا چاچے کے ساتھ ختم کر دیا تھا صرف اس بات پہ کہ اس نے وقری کی ماں کو برا کیوں کا حالانکہ مچھڑ نے بھی وقری کی ماں کو بہت گندہ بولا تھا لیکن مچھڑ کو تم لوگوں نے سپیشل شادی پہ بلوایا اور مچھڑ کو شادی پہ بلوانے کا مین مقصد یہی تھا کیونکہ سیانی گئی تھی ڈیڈی کے تیسرے نکام ہے اور مچھڑ بھی اسی نکام ہے شامل تھا اور مچھڑ نے ان کو بولا تھا کہ میں پول پٹی کھول دوں گا اگر تم لوگوں نے مجھے شارٹ اوٹ نہ دیا تو پھر رات و رات مچھڑ کو شادی پہ بلوانے کی ضرورت پیش آگئی اس کو شارٹ اوٹ دینے کی ضرورت پیش آگئی تاکہ وہ مو بند رکھے خیر چاچے کو جو نانا اور دادا بھی تھا اس کو شادی پہ نہیں بلوایا گیا اور ریزن یہ پیش پیش کی گئی کہ اس نے وقری کی ماں کو گندہ بولا تو اب ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو جب رشتہ نہیں تھا تو آج چاچے کے گھر مو اٹھا کے کس حساب سے اور کس رشتے سے گئی تھی باپ کا گھر اس کا وہاں پہ تھا نہ بھائی کا وہ بے بڑے بھائی کا گھر تھا نہ غیرت کھاتی وہاں پہ جاتی اپنی ماں کے سسرال میں یہ کیا ڈونڈنے گئی تھی اس کی ماں کا وہ سسرال ہے اور وہ سسرال جس کے ساتھ انہوں نے مرنا جینا ختم کیا ہوا تھا وہاں پر یہ مو اٹھا کے چلی گئی مطلب باتیں ہم تو وہی باتیں کرتے ہیں جو یہ گٹیا خاندان اپنے ویلوگ میں دکھاتا ہے جو یہ گٹیا خاندان اپنی ڈیلی روٹین میں دکھاتا ہے جو یہ گٹیا خاندان ایک غلط معاشرے میں آ کر یہاں پر پیغام دے رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کو یہ گندہ کر رہے ہیں تو اس چیز پر تو ہم کوئسٹن اٹھائیں گے اندر سے تو ہم کچھ لے کر آتے نہیں نہ ہی کوئی سی سی ٹی وی لگا کر ان کی کوئی چیزیں لیک کرتے ہیں نہ ہی ان کی کوئی پرسنل ڈیٹا ہم یہاں پر لا کر رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہم تو صرف اس چیز پر بات کرتے ہیں جو یہ گٹیا خاندان اپنی ویڈیوز کے اندر دکھاتا ہے جو یہ ایک دوسرے کے اوپر گندگی یہاں پر آ کر رکھتے ہیں کہ میرے باپ نے اتنی شادیاں کی وہ کہتا ہے میرے بیٹے نے اتنی گندگی کی میری ماں نے اتنی کی یہ خود اپنی زبان سے آ کر بولتے ہیں ہماری بولیوی پرسنل یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں ہے ہم جسٹ ان کی ویڈیو کے اوپر آ کر ریویو دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ویورز آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال لکھی گا اجازت دیں اللہ حافظ